اسلام علیکم ایوری ون کیسے ہیں آپ سب آہیو پاپ سب ٹھیک ہوں گے الحمدلہ میں بلکل ٹھیک آج ایک ایسی ریسپی لائی ہوں آپ کے لیے جو نیو پیرنٹس ہیں نیو گرنڈ پیرنٹس ہیں یا کسی کے بیک مین ہیں یا کسی کے سر میں درد ہے یا کسی کے جھوڑوں میں درد ہے تو ان سب کیلئے ایک سالیوشن لے آئی ہوں آج کی ریسپی میں گرنڈ پیرنٹس اور پیرنٹس میں نے کیوں کہا پہلے کیونکہ جب ایک گھر میں بچہ آتا ہے تو اس کی پروریش صرف اس کے پیرنٹس نہیں کرتی گرنڈ پیرنٹس سب سے زیادہ کر رہے ہوتے ہیں گھر کا ایک ایک افراد جو ہے نا وہ بچے کو پوری توجہ دی رہا ہوتا ہے تو پھر اس سب کیلئے چاہیے نا انرڈی پاورڈر سب کو چاہیے تو بھی اس سبی کے لیے آج کی ریسپی ہے آج کی ریسپی کے نام ہے پنجیری آج کی اس ریسپی کو میں آپ کے ساتھ شیئرنگ کر رہی ہے میں آپ کی ممانی کی ریسپی آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہے کیونکہ ان کی پنجیری بہت مصک ہوتی ہے بہت فیمس پنجیری خلالyty ہے تو میں سوچ آپ کے ساتھ بھی ان کی ریسپی شیئر کرتے ہیں پنجیری خلال ریسپی شیئر کرتے ہیں میں ترسپنیگی خلالطس چیز ساتھ بھی کیونٹیٹس سب کچھ میں ڈسکرپیشن میں لکھتوں کے اب وہاں سا دیکھ کے ازیلی بنا لیں اچھا سب سے پہلے، ہمیں پنجیری بنانے کے لئے چاہیے دیسے گھی، ایک مان لیں گے اس میں دیسے گھی ڈالیں گے آپ نے دیسے گھی کے علاوہ کسے گھی میں نہیں بنانا کیونکہ دیسے گھی میں ہی بہت زیادہ فائДа دنگی ہے دیسے گھی میں ہم ڈال دیں گے اچھا میڈیو فلم پر آپ نے گھی کو اچھے سے گرم کرنا ہے اس کے بعد اس میں آپ نے گونڈ دال دینا ہے گون کو اچھے سے فرائی کرنا ہے گون آپ کی امیلیٹی کو سٹرانگ کرتا ہے ہارٹ سٹرانگ سے آپ کو بچاتا ہے آپ کے ہٹیوں کو مضبوط کرتا ہے جب یہ اچھے سے فرائی ہو جائے گی تو یہ اس طرح سے دبانے پر پاڈر فارم پہ آ جائے گی تو یہاں آپ کی گون تیار ہے پھر آپ اسے الگ ایک برطن میں نکال لیں تھوڑا تھوڑا سا گھی دالتے رہیں گے اور تھوڑی تھوڑی چیزوں کو فرائی کرتے رہیں گے اب کی ہم دالیں گے اور اچھے سے یہ کھی جب میٹ ہو جائے گا تو اس میں ہم اٹ کر دیں گے مکانے مکانے دالنے کے بعد اس کو اچھے سے فرائی کریں گے تھوڑا سا اس کا کلر جو وہ چینج ہو جائے گا مکانے لو کلریز سنیک ہیں یہ آپ کے ویٹ کو منیج کرتے ہیں ساتھی یہ پروٹین کا بہت اچھا سورس ہے یہاں مکانے بھی فرائی ہو گئے ہیں اور ساتھی گون بھی فرائی ہو گئی اچھا میں نے یہاں اسٹیل کا تشلا یوز کیا تھا کیونکہ اسے ہمیں اس طرح سے کوٹنا تھا ہم اس کا پاورڈر نہیں بنا رہے ہیں نہ اسے ہم پیس رہے ہیں اگر آپ چاہتے ہیں تو آپ اسے چوپر میں دال کے بھی پیس سکتے ہیں اگر آپ کسی گھر کے میں بڑے پوڑوں کے لئے بنا رہے ہیں بہتا بہت ضعیف ہیں تو ان کے لئے آپ جو نہ بلکل پاورڈر بھی بنا سکتے ہیں لیکن ہمارے گھر میں اس طرح سے تھوڑا دردرہ سا ہوتا ہے جب ہم کھائیں تو مو میں ہر چیز کا ایک الگ فلیور آنا چاہیے اس نے یہاں سے ہم نے اسے یہاں ہاتھ سے کوٹائے گا تو آپ ہاتھ سے بھی کوٹ سکتے ہیں اسے چوپر بھی کر سکتے ہیں اسے گلائنڈ بھی کر سکتے ہیں پوڑر بھی بنا سکتے ہیں اب پین میں گھی دال کے گھی جب بلکل جو ہے نہ ملٹ ہو گئے تھا پھر اس میں دال دیئے ہیں قدو کے بیچ ہیں یہ اور چار مگہ سے اب یہ دونوں چیزیں اپشنل ہیں اگر آپ دالنا چاہتے ہیں تو دال دیں یہ ویسے تو فائدہ بھی نہیں ہے لیکن اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ اس کو سکپ بھی کر سکتے ہیں لیکن چار مگہ کوشش کریں دال دیں اگر قدو کے بیچ نہیں ہے تو پھر کوئی بات نہیں آپ اس کو چار مگہ کے ساتھ بھی بنا سکتے ہیں اس کو جو انہاں آپ نے فرائی کہنا ہے لائٹ سے براؤن کلر آنے تک تھوڑا گھی زیادہ دالیں گے اس میں کیونکہ یہ چپکیں گے اس لئے اس میں تھوڑا گھی زیادہ دال ہے آپ کو گھی نظر آ رہا ہوگا باقی کیسے چیز میں آپ کو گھی نظر نہیں آیا تو اس میں گھی اس لئے دالا ہوا ہے تاکہ یہ سائٹ پر چھپکے رہا اور یہ خراب نہ ہو ان کا کلر زیادہ خراب نہ ہو جائے جل نہ جائے آپ نے سب چیزوں کو میڈیوم فلم پر فرائی کرنا ہے اگر آپ نے ہائی فلم پر کیا تو چیزیں جل جائیں گے بہت نازوک ہوتی ہیں ساری چیزیں تو آپ نے میڈیوم فلم پر سب چیزوں کو فرائی کرنا ہے یہاں دیکھیں کہ خوبصورت سا کلر آگیا اور اب اس کو ہم نے نکال لیا ہے جس میں ہم نے جو ہے گون اور مخانے ہم نے کوٹ کے رکھے ہیں جس تشلے میں اسی میں ہم سب چیزیں فرائی کر کے دالتے رہیں گے ویڈیو دیکھ کے آپ کہہ رہے ہوں گے کہ بلکل نہ دیسے لوگ کی ویڈیو بنی ہوئے تو میرے یہ خود سے ایسی ویڈیو بنائی ہے میں نے ویڈیو کو بلکل بھی فینسی لوگ نہیں دیا کہ نئی بھائی اچھا سب باول نکال ہے اس میں دالی ہوں پہ اس طرح ہنسی بنائی میں نے سوچا نہیں ہے جس طرح ہم بنا رہے ہیں اسی طریقے سے گھر میں کام ہوتے ہیں تو پھر میں نے اپنی ممانی سے کہا کہ بلکل ہمیں اسی طریقے سے ایڈیٹ کر کے دال دیں گے کیونکہ یہ بلکل دیسی لوگ کے اسی طریقے سے نا تشلوں میں بنتی ہے کون بغیرہ سب چیزیں گھی کو اچھے سے میلٹ کر لیا تھا میلٹ کرنے کے پاس فلیم کو بلکل سلو کر دیا ہے کیونکہ جو ہم نرڈ سے اس میں دالیں گے وہ جلدی سے فرائے ہو جاتے ہیں کٹنگ بھی ہوئے ہیں تو یہ بہت جلدی اپنے کلر چیرچ کر لیں گے تو جہل نہ جائے اس لئے یہاں آپ بلکل سلو فلیم پہ بادام دالیں گے پستے دالیں گے پستے آپ نے نمک والے نہیں لینے ہیں اس میں کاجو دالیں گے کاجو بھی ہم نے سفیت والے کاجو لیتے ہیں جو کچھے ہوتے ہیں بھنے ہوئے کاجو نہیں لی کیونکہ بھنے ہوئے کاجو میں نمک ہوتا ہے تو دونوں چیزوں میں آپ نے احتیاط سے دالیں دونوں نمک والی نہیں ہوں ٹھیک ہے ان کو اچھے سے ہم نے فرائے کر لینا تھوڑا تھوڑا صحیح کلر چینج ہو جائے گا تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ فرائے ہو گئے ہیں میری آواز بہت زیادہ خراب ہوئی اور وہ پورے ویک سے صحیح ہونے کا نام نہیں لے رہا میں نے یہ سوچا اب صحیح ہوئے تو ویڈیو میں نہ ہوں اب صحیح ہوئے لیکن یہ تو صحیح ہو ہی نہیں رہا تو میں نے سوچا ہے جلدی سے ویڈیو تو بنائی لیتے ہیں سردیاں جانے سے پہلے ویڈیو اپلوڈ ہو جائے اس ریسپی کو آپ نے لازمی درائی کرنا ہے گا یہ آفٹر ڈلیوری بہت زیادہ فائدہ پاچاتی ہے کیونکہ جب ڈلیوری کی بات اس ریسپی کو لازمی ٹرائی کریں بنائیں گھر میں اور یہ ضرور آپ کو فائدہ دے گی جن کا اپریٹ ہوا بہت ہے وہ اپنی ڈاکٹر کی دائت کے مطابق سے یوز کر سکتے ہیں جب آپ کے ڈاکٹر آپ کو سجیسٹ کرتے ہیں کہ آپ نے اس ٹائم سے لینا سٹارٹ کر دی نئے ہیں پنجیری کو تو پھر آپ اس ٹائم سے لینا سٹارٹ کر دیں میرے دونوں بچے اپریٹ سی ہوتے ہیں میں نے یہ بہت زیادہ کھائی تھی اور بہت زیادہ فائدہ پا جاتی ہے یہ پنجیری جو لڑکیں گھر میں روتی رہتی ہیں کمر میں درد ہے کمزوری ہو رہی ہے تو آپ انہیں بچیوں کو بھی یہ بنا کے کھلان ضرور فائدہ ہوگا اس ٹائم پر ہم نے بلکل سلو فلیم کیا تھا اور بس اسپون کو جو انا وہ چلا رہے تھے اسپون آپ نے بلکل بھی نہیں روکنا ہے اسپون آپ کا روکنا نہیں چاہیے بس چلتے رہے اسپون اور یہ دیکھیں خوبصورت سا کلر جو انا نٹس پہ آتا رہے گا اور جس سے ہم بزیو اچھے سے فرائی ہو جنگے پھر ہم انہیں نکال لیں گے کم سے کم آپ نے جو انا اسے آٹھ سے دس منٹ تک جب سپون نٹس دال دیں گے تو آٹھ سے دس منٹ تک آپ نے انہیں بھوننا ہے اچھے سے کلر شینج ہونے تک تو یہ دیکھیں کہ تب خوبصورت سا اس کا کلر آ رہا ہے اور بہت پیار لگ رہے ہیں اب آپ نے اس سے نکال لیں نہ آئے گا اچھے ہم نے سب کچھ ایک ساتھی مکس کر رہے تھے کیونکہ ہمیں ایک ساتھی مکس کرنا ہے تو آپ بھی اسی طریقے سے کر لیں یہ دیکھیں سارے نٹس فرائی کرنے کے بعد ہم نے وہی جو پہلے سے ہمارا تشلے میں سب چیزیں فرائی ہو ہو کر ڈالے جا رہے ہیں اسی میں ہم نے یہ سارے نٹس دال دیں گے اگین ہم گھی دالیں گے گھی میلٹ ہونے کے بعد اس میں آپ دالنے لگے ہیں ہم خشکش خشکش اسے ہم نے اچھے سے واش کر رہی ہے جب ہم مارکٹ سے خشکش لے آئیں گے اس کے بعد ہمیں اس کو بھگو دینا ہے جب آپ نے بنانا ہے اسے دس پندر میٹ پہلا آپ اس کو بھگو دیں بھگونے کے بعد آپ سٹینر لیں ٹی سٹینر بھی آپ یوز کر سکتے ہیں بلکل باری کو جس سے یہ خشکش گرے نا آپ نے دو سے تین دفعہ لازمی اس کو اچھے سے واش کر لینا ہے گا کیونکہ اگر آپ نے واش نہیں کری تو پھر آپ کی جو جتنی بھی چیزیں ہیں سب خراب ہو جائیں گے کیونکہ خشکش میں ہوتی ہے کرکرہ ہٹ مٹی تو اس وجہ سے آپ کی ساری چیزیں خراب ہو جائیں گے اچھا اس کا پانی تھا کیونکہ ہم نے واش کی تھی تو یہ پانی والی خشکش ہوئی تھی جب ہم نے اس میں دال دینا تو اچھے سے اس کو بھوننا ہے ہمیں اس کا پہلے پانی خش کرنا ہے پھر طورہ اس کا کلر چینج کرنا ہے گا تو اسی میں جو گریٹ کیا وہ ہمارے پاس ناریل تھا وہ اس میں دال دیں گے اچھا یہ سوکا وہ جو ناریل ہوتا ہے جس سائی تنگ کھوپرا کہتے ہیں تو یہ وہ کھوپرا ہے گا وہ ہے اس کو گریٹ کر لیا تھا ہم نے آپ جو گریٹر سے گریٹ کر لیں اس کو باریک باریک سا اور پھر اس میں آپ اٹ کر دیں تو اس کے ساتھ ہم ان دونوں چیزوں کی ایک ساتھ بھونائی کریں گے تاکہ کلر دونوں کے ایک ساتھ چینج ہو جائے تھوڑا گھی اور دال دیا تھا اوپر سے کیونکہ گھی کم لگ رہا تھا مومانی کو تو اس میں تھوڑا اور اٹ کر دیا اب آپ نے اس کا کم سے کم بھی نہ اس کو دس منٹ تک تو آپ نے اس کو بھوننا ہے یہاں لائٹ براؤن سا کلر آ گیا تھا اچھا خوبصورہ سا کلر لائٹ براؤن سا آ گیا ہے اس کے بعد ہم اسے نگال لیں گے اور اسے یہ تھی ہماری باقی کی چیزیں اسی میں اس کو اٹ کر لیں گے بہت پیارا کلر اور خوشبو بہت مزے کی آ رہی ہے جو ناریل جب فرائی ہوتا ہے جب اس کو بھونتے تو اس میں سے خوشبو بہت اچھی آتی ہے تو پھر بہت مزے کی خوشبو آ رہی ہے یہ پین میں گھی ایڈ کریں گے اور گھی میں ہم ایڈ کر دیں گے اکھروٹ اکھروٹ ہم نے سارے نیٹس کے ساتھ اس لئے فرائی نہیں کرے تھے کیونکہ ان سب کا کلر چینج ہوتا ہے اس کا براؤن سا کلر ہوتا آئے گا تو پھر ان پر کلر جلدی نہیں آتا اور اس کا ان کا کلر چینج نہیں ہوتا اور پھر اکھروٹ جو ہیں وہ جللیں لگ جاتے اس لئے اکھروٹ کو سپریٹ ہم فرائی کریں گے اچھا ٹھیک اکھروٹ فرائی ہو رہے تھے یہاں میں نے چینی کیا جو تھا وہ پاوڈر بنایا تھا اور اس میں پاوڈر یوز کرتے تھے تو یہاں میں نے چینی پاوڈر بنا کے وہ اس میں دال دیا تھا آئیسنگ شگر بھی آپ یوز کر سکتے ہیں گے سیم ہوتی ہے یہ تو پھر یہاں میں نے بہت زیادہ کیونٹیٹی پاوڈر بنایا تھا تو پھر اس میں چینی بھی صحیح دال دیا ہے تو یہاں یہ اکھروٹ فرائی ہو گئے تھے پھر اس میں اکھروٹ بھی ہم دال دیں گے دیکھا اکھروٹ کا کلر کتا خوبصورہ سا ہے لائٹ سے براؤن جو تھا اس کا اپنا کلر تھا اور پھر اس کو تھوڑا سا فرائی کرنے کے بعد یہ بہت خوبصورہ سا کلر میں ہو گئے گولڈن گولڈن سے ہو گائیں گے پھر اپنا پین کو اچھے سے صاف کر لیں گے کیونکہ اب ہم سوژی کو بھونیں گے تو اگر کوئی چیز ہماری پہلے کی پین میں لگی رہ گئی تو پھر وہ جلے گی کیونکہ سوژی میں لگے گا ہمیں کافی ٹائم اس لیے ہم نے پین کو واش کر لینا ہے آپ نے یا آپ کسی بھی آپ رسٹر وغیر سے اس کو صاف کر سکتے ہیں صاف کرنے کے بعد یہاں ہم سوژی کے لیے لیں گے گھی بہت زیادہ تو یہاں ہم نے گھی کے کنٹوٹی تھوڑی زیادہ رکھی تھی کیونکہ کافی چیزیں جو پہلے ہم نے فرائے کی تھی ان میں آپ کے سامنے تھوڑا تھوڑا گھی دال آئے گا تو یہاں گھی ملٹ ہونے کے بعد اس میں آپ ایڈ کر دیں گے ہم سوژی سوژی آپ نے بہت دیر تک بھوننی ہوتی ہے کیونکہ اس کا کلر بہت دیر میں چینج ہوتا ہے گا تو آپ نے اس کو اچھے سے بھوننا ہے یہاں دیکھیں اتنا خوبصورہ سا کلر آگیا ہے لائٹ سی براؤن ہو گئی ہے بہت پیاری سے خوشبہ آ رہی تھی سوژی آپ جب فرائی کرتے ہیں بھونتے ہیں تو اس میں سے بہت پیاری خوشبہ آ دی کلر دیکھیں بلکل اس کا چینج ہو گیا سوژی کا کلر جو تھا وہ آفائر سا تھا اور آپ دیکھیں براؤن براؤن سا ہو گیا آپ نے لائٹ براؤن ہونے تک آپ نے اس کو بھوننے بھوننے کے بعد آپ سب چیزوں کو مکس کر دیں سب چیزیں یہاں تیار ہیں اچھا یہاں آپ اس میں الائچی پاورڈر بھی یوز کر سکتے ہیں یہ ہافٹی سپون اس میں بلکل پاورڈر جو ہوتا ہے نا الائچی پاورڈر وہ اس میں آپ ایٹ کر دیں ویسے میں نے یہ نہیں دلوایا تھا اس میں کیونکہ ممائی نے کہا کہ نیٹ بھی نہیں ہے اور ہمیں اچھا بھی مجھے اتنا زیادہ کوئی خاص پسند بھی نہیں الائچی کا پاورڈر یہ اپشنل ہے اگر آپ چاہتے ہیں آپ کو اچھی لگتا ہے الائچی تو اس میں الائچی کا ہافٹی سپون اس میں پاورڈر ایٹ کر سکتے ہیں بلکل پاورڈر فرم میں ہو موہ میں بلکل بھی نہ آئے کیونکہ جب الائچی موہ میں آتی ہیں تو عجیب سا ٹیس لگتا ہے تو یہاں ہم نے سب چیزوں کو اچھے سے مکس کر دیا ہے اور مزیدار سی ہماری پنجیری جو ہے وہ بلکل تیار ہے اب آپ اسے سکس مند تک جو ہے وہ آپ رکھ کے آرام سے کھا سکتے ہیں آپ فرش میں رکھیں اور ایک جو ایر ٹائٹ جار ہوتے ہیں اس پر نکال کے آپ اپنے ٹیبل پر رکھ لیں ڈائنگ ٹیبل وغیرہ پر جہاں آپ رکھنا چاہتے ہیں کہ چند میں آپ وہ رکھ لیں اور باقی جتنی آپ کے پنجیری وہ ایر ٹائٹ باکس میں کر کے آپ فرش میں رکھ لیں اور پھر تھوئی تھوئی نکالتے رہے اس میں سے تو یہ لانگ لاسٹنگ آپ کی ایزیلی چل جائے گی یہاں دیکھیں یہ خوبصورت سس کا کلر آیا ہے اور یہ بہت مستدار سی پنجیری جو یہاں تیار ہے یہ آپ لوگ کو ریسے پی اچھی لگی ہوگی اگر اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کر دیں شوئی کر دیں کومنٹس کر دیں بلائکنگ پر کلک کر دیں تک کسی تکیسے لیٹر سی ویڈیو آپ تک بہت سکیں اللہ حافظ نیکس ویڈیو میں لکھاتے ہو جب تک آپ لگ اپنے خیال لکھیں تینکس پر واشنگ